گاجیپور لینڈ فیڈ سائٹ پر پہنچ کر آروپوں کی برسات جہاں کیجریوال نے کی تو بی جے پی نیتا انہیں یمنا ندی میں گندگی کا مددہ بنایا بی جے پی نیتا چھٹ پوچا کی تیاریوں کا جائی جا لینے کارندی کنج پہنچے جہاں یمنا ندی میں ٹاکسک جھاک کو دے کر انہوں نے کیجریوال سرکار پر جم کر حملہ بولا دیکھئے یہ گندگی کا حالات دیکھئے اروند کیجریوال جی کروڑا روپے ان کے منطری کھا گئے ماں یمنا آج رو رو کر پوچھ رہی ہے اروند کیجریوال تم کہتے تھے میں دلی کا بیٹا ہوں کہاں ہے میرا بیٹا اتنا زریلہ پانی بنا دیا آپ یہ دیکھیں آپ اس کو بچانے کے لیے اس بات کا مددے کو دبانے کے لیے جو کروڑوں روپے کا برشتہ چار اس میں ہوا ہے آج وہ لینڈ فیل کی طرف چلے گئے نو سال سے آپ مکمنتری ہیں آٹھ سال تو ان کو پورے ہو گئے ہیں آٹھ سال سے آپ چھپ کیوں تھے کیونکہ آپ کو پتا تھا ایم سیڈ اچھا کام کر رہی ہے ایم سیڈ اس میں سے خات بنا رہی ہے اس میں سے ایم سیڈ بجڈی بنا رہی ہے اور یہ لینڈ فیل سائٹ تو پورے دیش اور دنیا میں ہیں لیکن یہ گندگی پورے دنیا میں کہیں نہیں ہے تو دلی کی کوڑا پولٹکس پر زیادہ اپ ڈیٹ لے کر دلی سے جھوٹا ہی ہماری سویگی پریتی نگی پریتی بتائیں کیا اپ ڈیٹ ہے دلی میں کوڑا ہے یا کوڑے میں دلی یہ سوال بہت بڑا ہے یہ سوال اسی لئے کیونکہ دلی کو تینوں طرف سے کوڑے کے بڑے بڑے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے جو آس پاس اس کے لوگ رہتے ہیں وہ تمام بیماریوں سے جھوچ رہے ہیں وہ گندی ہوا لینے کو مجبور ہیں وہ گندہ پانی پینے کو مجبور ہیں ان کے سواس پر اس کا اثر پڑ رہا ہے جی ہاں اور اسی بات کو ارون کے شیوہ دلی کی مکہ منتری بکھو بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں اور آج اسی لئے خود سیم گازیپور لینڈفیل سائٹ پر پہنچے جہاں پر وہ پہنچے منش سوڈیا کے ساتھ اور انہوں نے میسیز دیا دلی کی جنتا کو کہ اس بار جو چناؤ ہوگا مصیڈی کا وہ اسی مدے پر لڑا جائے گا انہوں نے بیجیپی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا انہوں نے بیجیپی سے پوچھا کیا بتائیے مصیڈی آپ کے اندر آتی ہے آپ نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بیجیپی کی نیتاؤں سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیا ہے دلی کو تو انہوں نے سر جھکا کر کہا کہ دلی کو صرف گندگی دی گئی ہے اسی مدے کو بھنانے کے لئے آج عربین کیشوال پہنچ گئے گازیپور اس کوڑے کے امبار کے اوپر جی ہاں دوسری طرف بیجیپی عربین کیشوال کو گھیر رہی ہے آمادوی پارٹی کو گھیر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یمنا کا حال کیا ہے کیونکہ یمنا میں جھاگ جس طریقے سے نکلتا ہے چھٹ برتی ہے وہاں پر جاتی ہے چھٹ پرف کے شروعات ہونے والی ہے اور ایسے میں وہ اس زہریلے پانی میں کھڑے ہونے کو مجبور ہوتی ہے پانی اتنا گندہ ہے پینا تو بہت دور کی بات آپ اس پانی سے نہ بھی نہیں سکتے ہیں دراصل آپ سمجھے کہ 1984 کی بات ہے جب یہ بڑے بڑے جو کوڑے کے امبار ہیں جو گازیپور کا جو کوڑے کا پہاڑ ہے اس کی شروعات ہوئی کوڑا وہاں ڈالنا شروع کیا گیا 2002 میں اس کا نصارن کرنا تھا سرکار ایک سمیں نردھاریت کرتی ہے لیکن ایسا ہوا نہیں 2022 ختم ہونے والا ہے 2023 میں ہم پرویش کرنے والے لیکن سمجھے جس کی تس ہے پہاڑ اوچے کے اوچے ہوتے چلے گئے گندی کگیا وہاں پر امبار لگیا لیکن ہوا کچھ نہیں دلی وہ گندی ہوا میں سانسینر کو مجبور ہے اور اسی بات کو سمجھتے ہوئے اسی بات کو جانتے ہوئے آرون کیش جیوال آج اس گازیپور جو کوڑے کا امبار ہے پہاڑے اس پر پہنچے اور انہوں نے میسیج دے دیا کہ اس بار کا چناؤ اس سے مدے پر لڑا جائے گا آگے دیکھنا ہوگا کہ دلی کی جنتہ کیا کچھ چونتی ہے فیستہ تاریخ کے ساتھ ہوگا لیکن فلحال کیمرمن تنویر کے ساتھ میں اپریتی نہیں گئے